بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مصطفیٰ علی اور میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے پبلک انفرمیشن سیال پورٹ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ڈیلی بیسز پہ کچھ نہ کچھ انفرمیٹر ویڈیو آپ تک لاتا رہتا ہوں اور آج میرا ٹوپک ہے کہ یہ جو بہت انچائی میں یہ جو سینڈ پورٹ لگائے جاتے ہیں یہ کیسے لگا جاتے ہیں اور کیونکہ اتنی ہائٹ پہ کام جا کے کرنا اتنا ایزی نہیں ہے اتنی آسان نہیں ہے تو یہ بہت ڈینجر کام ہے اور آج میں نے دیکھا ہے کہ اپنا ایک بائیسہ بوپر چڑھے ہوئے تھے اور یہ کام کر رہے تھے ماشاء اللہ 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 لکھو سے زندگی طرح سیطا فرمائے اور اتنی ہائٹ میں اگر آپ کام کریں تو کم کم دو آدمی ہونے چاہیے تو دوسرے نمبر میں سیفٹی ہارنس ضروری ہے اس کام کے لیے جو کہ یہ لوگ اگنور کرتے ہیں بہت سے ایسے ہم نے انسیڈنس دیکھے ہیں کہ جو سیفٹی ہارنس لگاتے نہیں ہیں اگر لگا لے تو وہ جو بیلٹ ہوتی ہے اس کو لگاتے نہیں ہیں اپنی باڈی کو تو لگا لیتے ہیں لیکن بیلٹ کو کسی جگہ میں بھی کو لگاتے نہیں ہے تاکہ اللہ نہ کریں کوئی آدمی کہیں سے پاؤنٹ سلپ ہو جائے تو نیچے نہ گر جائے تو ان بائیسہ بھی کچھ ایسے ہی کام کیا ہوا ہے میں آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ یہاں پہ سیفٹی ہارنس کیسی ہونی چاہیے تو اس کے مطلق میں ضروری انٹرمیشن دینا چاہوں گا اور ماشاء اللہ جی یہ دیکھیں وہ اکیلہ آدمی لگا ہوا ہے اور کتنا فاسٹ وہ کام کر رہا ہے منٹوں کے اندر اس نے لگا دی ہے یہ جو اس کے اوپر جو فلیکس لگا رہا ہے تو یہ اتنی ہائٹ میں یہ فلیکس سے چینج ہوتی رہتی ہیں اور میں سوچتا تھا کہ یہ کیسے یار لگاتے ہیں کیونکہ بہت ڈیفکل یہ کام ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ انفرمیٹک ویڈیو آپ تاتھ لے کے آئے ہوں اور یہ دیکھیں ابھی اتنی مشکل میں اوپر چڑے ہوئے ہیں اور بہت ہائٹ میں چڑے ہوئے ہیں اور آپ اس کو ساتھ ساتھ دیکھیں اور یہ آدمی بھی اکیل ہے اس کے ساتھ میں کوئی آدمی نہیں ہے بڑی ہرانگی کی بات جائے ہیں یہ ایسے کام کبھی بھی اکیلے نہیں کرنے چاہیے ہیں اور میرا یہ ویڈیو بنانے کا ٹاپک یہ ہی تھا اصل میں کہ یہ کتنی سیفٹی سے یہ اوپر چڑ کے کام کر رہے ہیں اور اگر آپ کا کوئی رشتہ دار بھائی یا آپ کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز ایسا کام مت کریں جو کہ سیفٹی کے خلاف ہو کیونکہ انسان کی زندگی ایک ہی دفعہ ہے اور آپ جیسے گھر سے نکلے ہیں ہیرو خریدی اسی طرح انشاءاللہ اپنے گھر میں آپ اپنے وال بچوں میں آپ بی بی بچوں میں جائیں ماں باپ کے پاس جائیں یہ نہیں کہ اللہ نہ کرے کہیں اوپر سے گر جائیں تو یہاں تو سڈلی موت آدمی کی واقعہ ہو جائیں یا کچھ اس کو بہت ڈینجر انجلیز ہو جائیں تو بہتر ہے کہ اس کی احتیاط پہلے کی جائیں تو پلیز ایسا کام مت کریں جو کہ بعد میں آپ کو پشتانا پڑھیں تو ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالی آپ کو خیر خرید سے یہ کام پورا کرنے کے تفیق دیں اور آپ خرید سے نیچے آئیں اور لیکن یہ سیفٹی ہارنس بہت اہم چیز ہے یہاں پہ تو میں نے دیکھا پاکستان میں بہت سی چیزوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے لیکن جب ہم باہر فارم میں کام کرتے تھے تو ہمیں ویکلی سیفٹی انڈیکشن دی جاتی تھی کہ آپ نے کس طرح کام کرنا ہے اور ہر چیز کو چک بھی کیا جاتا تھا کہ یہ نہیں با سے ایک دفعہ سیفٹی دے دی پیپر لکھ کے لگا دیا کچھ نہیں وہ سیفٹی افسر آگے خود آدمی کو دیکھتا تھا کہ یہ آدمی سیفٹی سے کام کر رہا ہے کہ نہیں اگر نہیں کر رہا ہوتا تو اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا تھا اور یہ دیکھیں انہوں نے بلکل سیفٹی بیلٹ نہیں لگائی اور سیفٹی بیلٹ بھی کیسے ہونی چاہیے یہ دونوں طرف سے دو بیلٹ ہونی چاہیے اگر آپ کام کر رہے ہیں ایک جگہ میں لگاؤ اگر دوسری جگہ میں شفٹ ہونے ہیں تو آگے ایک دوسری لگا لو پھر پیچھے سے تم کھولو تاکہ کوئی چانس ہی نہ گرنے کا اور یہ ماشاءاللہ دیکھ لیں بلکل کوئی سیفٹی بیلٹ نہیں لگائی ہوئی اور یہ میرا ویڈیو بنانے کا ٹاپک بھی یہی تھا کہ اپنے جو بھائی جان ہیں یہ جو کام کر رہے ہیں اوپر بھائی صاحب تو یہ سیفٹی سے کار رہے ہیں کہ بھی نہ سیفٹی سے کار رہے ہیں تو بھائی آپ کی بڑی مہربانی سیفٹی سے کام کریں اور جیسے آپ صبح گھر سے نکلیں اسی طرح اپنے ماں باپ کے بیچ میں اور اپنے بیو بچوں کے بیچ میں اسی طرح سلامت جائیں یہ بہت ڈینجر کام ہے اتنی ہائٹ میں کام ہے دیکھنے کسی بھی جگہ میں اس نے ہک نہیں کی ہوئی جیسے کہ میں نے آپ کو سیفٹی بیلٹ دکھائی ہے کہ اس سیفٹی بیلٹ اثر میں اس طرح کی ہوتی ہے ناظرین اس ویڈیو کے بنانے کا جو مقصد ہے آپ اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ جو کامنٹ سیکشن میں آپ مجھے لیکے بتائیں کہ یہ میرا بنانے کا موضوع صحیح ہے کہ یہ آپ کو کیسا لگا اگر یہ کوئی باہر پاکستان سے باہر کوئی دوسرا ملک ہوتا تو اس کے اوپر تھرڈ پارٹی سیفٹی افسر ضرور ہوتا یہاں کہ کم کم ایک اور آدمی بھی اس کے ساتھ میں ہوتا تاکہ اس کو مکمل چیک کرتا کہ یہ کیسے کام کر رہے ہیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور اس کو لائک کے سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ